السلام علیکم ناظرین کرام میں عامل ناظر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں بہنوں اور بائیوں آج کا یہ بہترین اور زبردست تلسم خاص کر رشتے کی بندش ختم کرنے کے لئے ہے نکاح کی بندش ختم کرنے کے لئے ہے رخصتی کی بندش ختم کرنے کے لئے ہے مال و دولت کی بندش ختم کرنے کے لئے ہے اسی طرح کاروبار کی بندش دکان کی بندش پیسوں کی بندش رسک وروزی کی بندش کارخانہ اور فیکٹری کی بندش ختم کرنے کے لئے اس تلسم کو لکھا گیا ہے پیارے دوستوں یہ بات یاد رکھئے گا کہ عملیات کے میدان میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ہمیشہ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے آپ چاہے عامل ہو یا عامل نہیں ہو یا آپ اپنے کام نکالنے کے لئے کوئی ایسا عمل کر رہے ہو جس سے آپ کا مقصد و مطلب حاصل ہو تو آپ نے انصر کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے آدادوں کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے بروج ساتھ کا بھی خیال رکھنا ہے اگر آپ ساتھ کا خیال نہیں رکھتے انصر کا خیال نہیں رکھتے آپ لیتولار سے کام لیتے ہیں آپ عملیات کرتے ہو عامل ہو یا عامل نہیں ہو تو آپ ہمیشہ ناکام و نہ مراد ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عملیات کرتے ہو یا عملیات نہیں کرتے ہو تو آپ کا ہمیشہ یہ کوشش ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے لیے ایک ورد اور ذکر کا احتمام کرنا ہے وہ ورد وہ ذکر آداد نہیں بلکہ وقت پر مقرر ہونا چاہیے آپ بیس منٹ بھی پڑھائی کر سکتے ہو آپ آدھا گینٹہ بھی پڑھائی کر سکتے ہو آپ ایک گینٹہ بھی پڑھائی کر سکتے ہو پیارے دوستوں آج کل کے دجالی دور میں اگر میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں وہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ آیت کرسی کا احتمام کیا کریں آیت کرسی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کا حفاظت بھی رہے گا اور آپ کا کام چلتا رہے گا آپ کا کام کبھی نہیں رکے گا اور نہ ہی آپ کا کام کوئی ختم کر سکے گا آیت کرسی میں جو اللہ نے طاقت اور خاصیت رکھی ہے اس پر میں نے بڑے ویڈیوز بنائے ہیں بڑے فوائد بیان کی ہے آپ لوگ اس ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو آیت کرسی آپ ہر رات ادھا گینٹہ کم از کم پڑھا کریں سونے سے پہلے بابزو ہو کر خوشبو لگا کر اتمنان سے خضو اور خشو کے ساتھ پڑھا کریں پیارے دوستوں آیت کرسی کے انورات سولہ دن کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ پہلے بار آیت کرسی شروع کرنا چاہو تو آپ نے آدھا گینٹے کا احتمام کرنی ہے اور اگر آپ آیت کرسی ہمیشہ پڑھتے ہو تو آپ کو آدھا گینٹے نہیں بلکہ دو گینٹے کا احتمام کرنا ہوگا آدھے گینٹے میں اور دو گینٹے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کا عمل بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور رہے گا پیارے دوستوں آپ لوگوں نے اکثر عاملین کے کام دیکھی ہوں گے اکثر عاملین کو دیکھی ہوں گے جن کا کام دو دن چلتا ہے اس کے بعد واپس خراب ہو جاتا ہے بہت سے ایسے عامل ہیں ان کے کچھ کام چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا عمل بہت زیادہ کمزور اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو پیارے دوستوں کوشش کیجئے گا کہ اپنی زندگی میں ایک عمل کا احتمام ضرور کیجئے گا دوستوں آج کا یہ عمل رزق وروزی کی بندش ختم کرنے کے لیے ہے پیسوں کی بندش ختم کرنے کے لیے ہے ہر قسم کی بندش وہ چاہ سفر کی بندش ہو رخصتی کی بندش ہو نکھا کی بندش ہو جس قسم کا بندش ہو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس تلسم کو لکھنا ہے اس تلسم کو زہل کے ساتھ میں لکھا جاتا ہے زہل کا ساتھ مطلب ساتھ کیسے نکالا جاتا ہے اور انصر کیسے نکالا جاتا ہے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ڈسکریپشن لسٹ میں میں نے دونوں لنک رکھے ہیں دوسری بات یاد رکھئے گا پیارے دوستوں آپ لوگوں نے جو بھی ویڈیو جس ویڈیو کی سکرین شاٹ لینی ہو جس ویڈیو کا فوٹو لینی ہو تمام کے تمام ویڈیو جب آپ لوگ لاس تک آخر تک دیکھو گے تو آخر میں میں نے ایک چوٹا سا سپیس رکھا ہے جس پر تاویز و تلسم پر کسی قسم کا نام یا نمبر نہیں ہوتا آپ لوگوں کے آسانی کے لیے وہاں سے آپ لوگ سکرین شاٹ اور تصویر نکال سکتے ہو پیارے دوستوں یہ تلسم جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ تلسم میں نے اپنے کلائنٹ کیلئے لکھا تھا الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لکھتے ساتھ ہی میرے کلائنٹ کا کام چل پڑا اس کی بندش بھی ختم ہو گئی اس کا کاروبار بھی کھل گئے زہل کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے تین عدد تلسم لکھنے ہیں تینوں تلسموں کو نیلے سیاہی اور ارکے گلاب سے آپ لوگ لکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس مشک زافران اور کستوری وغیرہ ہو تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسان اور سوہنے پہ سوہاگ ہوگا اگر مشک زافران میسر نہ ہو تو آپ لوگ اس تلسم کو نیلے سیاہی اور ارکے گلاب سے بھی لکھ سکتے ہو میرے پاس جو نیلے سیاہی ہے اس پہ میں ارکے گلاب اور خوشبو ڈال دیتا ہوں جس کے بعد میں اس سے تلسم لکھ لیتا ہوں تو دوستوں طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول واخر بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ لوگوں نے اس تلسم کو لکھنا ہے زہل کے ساتھ میں تین عدد سب سے پہلے آپ لوگوں نے جہاں پہ اللہ اللہ لکھا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے فلنگ کر دینی ہے یہاں تک پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ٹیبل کو بنانا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کی فلنگ کر دینی ہے پھر اللطیف السلام یہ لکھ دینی ہے اس کے بعد یہ حروف لکھنے ہیں اس کے بعد اس تلسم کی خانہ فلنگ کرنی ہے جس میں اس صورت اخلاص کے السلام الوکیل السمد اللہ السمد اس کی تعداد اور موکلین ڈالے گئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اتنا زبردست اور بہترین عمل ہے کہ اس عمل کو کوئی خراب نہیں کر سکتا اس تلسم کو کوئی خراب نہیں کر سکتا یہ تلسم اتنا بہترین اور زبردست کام کرتا ہے کہ اس تلسم کے اثرات شروع ہونے کے بعد کسی قسم کا عامل اور جادوگر اس کو ختم نہیں کر سکتا پیارے دوستوں یہ تلسم لکھنے کے اعتبار سے صورت اخلاص کا تلسم ہے صورت اخلاص کا ار تلسم الحمدللہ میرا مجرب اور گارنٹیڈ شدہ ہے میں بار بار اپنے دوستوں اور اپنے سامعین کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں جو تلسمات لکھتا ہوں یہ سب میں اپنے کلائنٹ کے لئے لکھتا ہوں آج بروز جمرات جو میں نے تلسم لکھے ہیں اپنے کلائنٹ کے لئے ان میں سے یہ بھی شامل ہے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بن جائے گی اور آج رات کو اس تلسم کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا تو پیارے دوستوں کلائنٹ کے لئے میں جو تلسم لکھتا ہوں اس میں انصر کا بھی خیال لگتا ہوں سب کچھ کا خیال لگتا ہوں تاکہ میرے کلائنٹ کا کام ارجنٹ ہو جلدی ہو اور بہترین انداز میں ہوں دوستوں آپ لوگوں کو اجازت ہے اس تلسم کا جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہوں وہ دلکول کر لکھ سکتا ہے جو لکھ نہیں سکتا وہ اس تلسم کی پوٹو پرنٹ پوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے پوٹو پرنٹ پوٹو کاپی بھی ویسے ہی کام کرے گا جس طرح میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کمپلیٹ فارمولا استعمال کرنا ہے تین عدد نقش جب آپ لوگ لکھو گے تینوں نقوش کے ساتھ آپ لوگوں نے جلانے کی بھی بتیاں لکھنے ہیں کالا جادو کے توڑ کے لیے بندش کے توڑ کے لیے جو تلسمات اکدیمی چینل میں میں نے الگ سے رکھے ہوئے ہیں ان تینوں تلسمات میں یہاں دیکھیں جس طرح اس کے نیچے آپ لوگ جہاں میکائل لکھا ہے اس کے نیچے آپ لوگ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھا کریں میں نے اس تلسم کے بیک سائٹ پر اپنے کلائنٹ اور اس کی والدہ کا نام لکھا ہے آپ لوگ یہاں بھی لکھ سکتے ہو اور بیک سائٹ پر بھی لکھ سکتے ہو تینوں تلسموں کو لکھنے کے بعد تینوں تلسموں کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش آپ نے اپنے بازو پر باندھ دینی ہے دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے تیسرے نقش کو آپ لوگوں نے اپنے دکھان کارخانہ فیکٹری جہاں آپ کاروبار کرتے ہو ضرورت کے مطابق وہاں لگا دینی ہے پیارے دوستوں اگر کوئی دوست کوئی بہن بائی تلسمات استعمال نہیں کر سکتا ہو کوئی دوست کوئی بہن بائی عملیات نہیں کر سکتا ہو وہ لائیو کام کام کروانا چاہے تو کسی بھی ٹائم واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں پیارے دوستوں لائیو کام کا ٹائم چوبیس گھنٹے ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جو بھی مسئلے و مسائل ہوں گے وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے رازداری اور بڑی بہترین اور اچھے انداز میں آپ کا کام کیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مسئلے بہن بائی کا بلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اور جس دوسر بہن بائی کو کسی بھی تلسم کی ضرورت ہو وہ مسئلے و مسائل میں مبتلا ہو تو وہ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں انشاءاللہ میں ہفتے میں دو بار ان کی فرمائش پر بھی تلسم لکھا کروں گا اور اس پر اس کا نام اور والدہ کا نام بھی لکھوں گا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے اس کے بعد وہ تلسم کی ایک فوٹو پرینٹ فوٹو کاپی لے کر آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے شریر جادوگروں بدبخت جنات اور بدبخت شیعتین کے نظربت سے آمین سم آمین اللہ حفظ